حب الوطنی قوم پرستی سر آج پھر وہی باتیں آپ کا یہ جملہ سن کے مجھے سیمیل جانسن کی ایک بات یاد آگئی وہ کہتا تھا پیٹر آٹیزم is the last refuge of the scoundrel لیکن بیٹا یہ نظریات کوئی ختم نہیں کر سکا نہ جنگیں ختم ہوئیں نہ حب الوطنی اور سچ بات تو یہ ہے بیٹا کہ مور رخیم تاریخ لکھنے والے ہمیشہ اسی سپاہی کا ذکر کرتے ہیں جس نے سردوں پر اپنے خون سے داستان لکھی سر آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے بے تہاشر جنگیں برپا ہو گئیں اور جنگوں کا پھل صرف انہیں ملا جنہوں نے جنگوں میں کوئی قربانی نہیں دی اور جو شہدہ ہیں انہیں توپوں کی سلامی اور سر آپ مانے یا نہ مانے یہی کڑوا سچ ہے جنگوں کے ریزنس نہیں ہوتے بیٹا اس میں نفع نقصان نہیں تولا جا سکتا جس طرح سے لوگ تولتے ہیں سپاہی جب جنگ میں اترتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جان لو یا جان دو اور اس کا مقصد اصل میں ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنے اور کچھ بھی نہیں جس کے لئے وہ جان دے بھی سکتا ہے جان دے بھی سکتا ہے زندہ رہ جائے تو غازی مارا جائے تو شہی یہی تو وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم بے تہاشر اسلاح خریدتے ہیں اور اس سے لاحاصل جنگیں ہوتی ہیں اسلاح کی اہمیت نہیں ہوتی بیٹا اہمیت اس ہاتھ کی ہوتی ہے جس میں اسلاح ہے میں رمیمبر اگر فوج ہماری سرادوں کی حفاظت نہیں کرے گی بیٹا تو دشمن کو روکے گا کون یہ بتاؤ سر ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ ان سرادوں سے بالہ ترہیں اور اپنے آپ کو پوری دنیا کا شہری ڈکلیئر کر دیں آپ کو پتا ہے کیا ہوگا پوری دنیا میں امن ہو جائے گا کوئی جنگ ہی نہیں ہوگی ایزی اگر تمہارا فلسفہ اتنا اچھا یا سٹرونگ ہوتا بیٹا تو پوری دنیا اس وقت امن کا گہوارہ ہوتی ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ طاقتور ہمیشہ کمزور کا استحصال کرتا ہے ہمیشہ اور کمزور کو بچانے کے لیے فوج چاہیے سپاہی چاہیے یہ فوج کبھی ختم نہیں کی جا سکتی ہے ہمیں فوج کی ضرورت ہے بیٹا سر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر آپ کا مجھ جیسا بیٹا ہوتا تو آپ کبھی اسے فوج میں جانے دیتے تھا میرا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا فوج بھی جوئن کی اس نے شہادت کا جام بھی نوش کی ام سوری سر کوئی بار بیٹا اگر اگر ایک اور بیٹا ہوتا نا تمہارے جیسا میرا تو مجھ سے پوچھتا فوج میں جانے تو میں تو روکتا نہیں